انڈے نہیں دے رہی ہیو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی گھر کے حالات کہ وہاں پر رینویشن کا کام کیسا چل رہا ہے تو چلیں آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ گھر کا اس وقت کیا حال ہے جہاں پر ہم نے شفٹ ہونا ہے ہمارا نیا گھر اوکی جی تو ہم آگئے ہیں ہمارے نئے گھر کے باہر یہ دیکھئے ریت اور سیمنٹ مکس پڑا ہے اور ایک ادد مرگی ریت میں چھم چھم کرتے ہوئے ادھر جو آگے بانڈری وال بننی ہوتی ہے گھر کی وہ بنے گی گیٹ لگے گا آگے چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بانڈری وال بن رہی ہے اور یہاں تک بننی ہے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر گھر کا کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ کھڑکی ابھی صحیح ہونی ہے دن اندر جائیں گے اندر ظاہر سی بات ہے فل آن گھمان مستی چل رہی ہے اور چیزوں پر مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی شدید عالم بحال ہے اور ادھر دیکھا جائے تو کچن کا میں آپ کو دکھاؤں ہوں فریج کا حال دیکھ لیجئے کچن میں شلف ابھی ڈلنی ہے ابھی صرف اس کا وہ کہتے ہیں نا سٹرکچر ریڈی ہوا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے اندر روم میں تو یہاں پر سارے باکسز اور بیڈ بھی ابھی ایسے ہی پڑھا ہوئے صرف ایل ایڈی سیٹ ہوئی ہے اور جبکہ وہ بھی کوئی دیکھ نہیں پا رہا کیونکہ ہم تو یہاں رہ ہی نہیں پا رہے ہیں اور یہ بس ابھی اس طرح چیزیں رکھ دی گئی ہیں باتھروم کے اندر کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ٹائلز بھی چینج ہونی ہے پر انہوں نے سیٹ اتار کر اس جگہ کو بھر دیا ہے تاکہ یہاں پر کموڈ سیٹ ہو سکے اور ابھی ساری چیزیں اس کی فل ٹائلنگ چینج ہوگی پیچھے بھی ٹائلز لگیں گی تو بہت ہی زبردست سین ہو جائے گا نیو نیو ہو جائے گا اور اوپر کا پھر عالم تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ اوپر تو جانے والا حال ہی نہیں ہے تو تھوڑا بہت آپ کو میں نے یہ لکھ کرا دی ہے کہ دیکھ لیجئے کیا حال ہے اس کھر کا میرا خیال ہے کہ ون ویک رہ جائے گا ہم شفٹ نہیں ہو پائیں گے اوکے جی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے پھر ملیں گے چلتے چلتے تب تک کے لیے اللہ حافظ